بسم اللہ الرحمن رہی میں بینا خان ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کوکنگ وانڈ میرے تمام دیکھنے سننے اور پسند کرنے والوں کو میرا بہت بہت سلام میری آپ سے گزارش ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ محبت سے درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور خوشنودی شامل حال رہے بیورز آج میں بنا رہی ہوں سردیوں کی جان یعنی سرسوں گوشت بہت ہی مزدار بنتا ہے اور انتہائی جھٹ پڑھ بنتا ہے بہت ہی زبردست ریسپی ہے میرے ساتھ رہیے گا تو چلے سے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن رہی میں سے شروعات کرتے ہیں ویورز یہاں پر میں نے ایک کوکر لے لیا ہے اور اس میں ہی ہم یہ اپنی ریسپی تیار کریں گے بہت ہی جھٹ پڑھ بنیں گی آپ خود دیکھتے رہیے گا یہاں پر میں لیا ہے میں نے ہاف کپ کے برابر آئل اور ایک بڑے سائز کی پیاز میں نے سلائس کر لیا اور اس کو اب ہم کریں گے فرائے ہمیں فرائے اس حد تک کرنا ہے کہ اس میں بہت زیادہ کلر نہ آئے بس ہلکا سا پنگ کلر آئے گا تو یہ ہماری دن ہو جائے گی تو میں اس کو فرائے کرتی ہوں اور آپ کو آگے دکھاتے ہوں تو ویورز پیاز ہو گئی ہے میری تقریباً فرائے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بہت زیادہ نہیں آیا ہے اس کو میں نے ہلکا سا پنگ کیا ہے بس اور یہ ہو گئی ہے ہماری دن تو جناب یہاں پر پیاز کے اندر اب میں شامل کرنے والی ہوں بیف بیف میرے پاس ہے تقریباً ایک کلو کے برابر اور اس میں تھوڑا سا چکنا گوشت شامل ہے کیونکہ ساگ میں بہت ہی امدہ لگتا ہے چکنا گوشت اور اگر آپ پاس چکنا گوشت نہیں ہو تو اب ایک آدھ جو ہے وہ نینگ والی جو ہڈی ہوتی ہے جیسے ہم نلی کی ہڈی کہتے ہیں وہ لازمی ڈالیں اس سے بہت ہی امدہ لگتا ہے ساگ جائے اس کا ٹیسٹ ٹبل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں گوشت کو جانا وہ فرائے کر رہی ہوں پیاز کے ساتھ جب سارا کا سارا آئل اس کے اندر لپٹ جائے گا تو میں شامل کروں گی اس کے اندر اپنے کچھ مسالے سب سے پہلے میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں لسن ادھرک کا پیسٹ بلکہ پیسٹ نہیں یہ بلکل کٹا ہوا ہے اس کو میں نے کوٹ لیا تھا یہ بہت ہی امدہ لگتا ہے اس کا فلیور کٹا کٹا اس کا اروما ساگ میں بہت امدہ لگتا ہے تو یہ میں نے کوٹ کے اس کے اندر شامل کر دیا ہے تقریباً ڈیرھ ٹیبل سپون کے برابر یہ ہوگا اس کو ہم اچھا سا گوشت کے ساتھ فرائے کر رہے ہیں اس سے بہت ہی امدہ سی اچھی سی خوشبو نکلے گی جب یہ خوشبو نکلنے لگے دیکھیں اس طرح کی چکنی بوٹی ہونی چاہیے اس کے اندر جو میں بھی آپ کو دکھا رہی تھی پہرحال یہاں پر ہمارا گوشت ہو گیا ہے لسل رکھ کے ساتھ بھن گیا ہے اور اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں کچھ مسالہ جات چونکہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کہ میں یہاں پر میں پچھتا ہے کچھ مسالے جس میں ہیں دھنیا ٹو ٹیبل سپون کے برابر پسیوی لال مرچ ایک ٹی سپون کے برابر حلدی ایک ٹی سپون کے برابر کٹیوی لال مرچے ایک ٹی سپون کے برابر زیرہ ایک ٹی سپون کے برابر نمک ایک ٹیبل سپون کے برابر چند لانگیں اور چند کالی مرچیں یہ سارا کا سارا مسالہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب ہم اس کو اس مسالے کے ساتھ بھی تھوڑا سا بھون لیں گے دیکھیں بہت زیادہ ہمیں بھوننا اس کو نہیں ہے مسالوں کی تھوڑا سا کچھ پر نکل جائے تو اس حد تک ہم اس کو بھون لیں گے ٹھیک ہے یہاں پر میں اس کو بھون رہی ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کو اس کو بھون کر بتاتی ہوں کس میں ہم کیا شامل کر رہے ہیں تو دیکھیں ویورز یہاں پر میں نے گوشت کو بھون لیا ہے تقریباً پانچ منٹ پانچ منٹ کے بعد اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ٹیمارٹر ٹیمارٹر میرے پاس ہے تین عدد درمیانے سائز کے ان کو میں نے سلائس کر لیا ہے آپ ہاف سلٹ کر کے بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں میں نے ان کو اس لیے سلائس میں کٹ لیا ہے تاکہ جلدی سے گھل جائیں اور ہمارا جو بھوننے والا پروسس ہے وہ جلدی ختم ہو جائے چھوٹے ٹوٹکے اور ٹپس ہیں جو آپ کے کوکنگ کو کویک بھی کرتے ہیں اور ٹیسٹ بھی دیتے ہیں جناب یہاں پر میں نے یہ ٹیمارٹر شامل کر دی ہے اس کو بھی میں اچھا سا بھون لوں گی پانی شامل کر دیا ہے اور پانچ منٹ اور بھونوں گی تو میرے پیارے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرا مسالہ بھرکل دن ہو چکا ہے بھرکل اچھا سا بن چکا ہے تیل پڑا چکا ہے اور ساری چیزیں آپس میں بھرکل مکس ہو چکی ہیں اور صرف پانچ منٹ لگے ہیں اس تمام پروسس کے اندر تو یہ میرا مسالہ جب دن ہو جائے گا تو ہم اس میں شامل کر دیں گے اپنا ساگ سرسل کا ساگ میرے پاس تھا تقریباً ڈیڑھ کلو کے برابر یہ اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں اچھا یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کوکر کے اندر میں اس لئے ڈال رہی ہوں کہ اس کے اندر ہمیں ساگ بھی گلانا ہے اور گوش بھی تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ گل جائیں گی ہمارا ٹائم بہت بچ جائے گا ہم کیا کرتے ہیں پہلے گوش گل جاتا ہے اور جب گوش گل جاتا ہے پھر اس میں ساگ ڈال کے اور اس کو پھر ہم ساگ اس کو پکاتے ہیں یا گلاتے ہیں ساگ کو بھی تو یہاں پر دونوں چیزیں ایک ساتھ ڈالنے سے کیا ہوگا کہ بہت ہی اندہ اس میں سے ذائقہ نکلے گا اور دونوں چیزیں ایک ساتھ ہماری ڈن ہو جائیں گی تو یہاں پر ہم ہلکہ ہلکے کر کے ساگ شامل کر رہے ہیں تاکہ ساگ ہلکے ہلکے نیچے بیٹھے گا تو یہ سارا کا سارا اس کے اندر سم آ جائے گا تو جناب یہاں پر میں ڈال رہی ہوں ساگ کو گوشت کے اندر اور جب یہ تھوڑا سا نیچے بیٹھ جائے گا تو میں کوکر لگا دوں گی تھوڑا سا پانی ڈال کر تقریباً بیس منٹ کے لیے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں بیس منٹ کے بعد کہ ہم اس کے کیا پوزیشن ہوتی ہے تو میرے پیارے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں بیس منٹ بعد میں نے کوکر کو کھول لیا ہے اور ساگ اور گوشت ہمارا بھول ڈن ہو چکا ہے اس کے اندر جتنا بھی پانی ہے اب ہم اس کو خوش کر لیں گے اور یہ منٹوں میں خوش ہو جائے گا کیونکہ پانی اس میں زیادہ نہیں ہے تو میں اس پانی کو خوش کرتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کلپ اس کو ڈش آؤٹ کرنے کا کیونکہ شراغ ہو گیا ہمارا بلکل ڈن تو جناب اب میں اس کو بھون کر اور پھر آپ کو آخری کلپ اس کا دکھاتی ہوں تو بھئی میرے پیارے ویورز آپ کے سامنے چل رہا ہے اس وقت یہاں پر ڈش آؤٹ کرنے کا کلپ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ساگ کس قدر لذیز اس وقت لگ رہا ہے اس کے اندر جو شامل گوشت ہے ڈش آؤٹ کرنے کے بعد دکھاتی ہوں کہ میں اس کو کس طرح سے گارنش کروں گی تو میرے ویورز اب میں اس کو گارنش کر رہی ہوں ہری مرچوں کے ساتھ جو کہ رو ہری مرچے ہیں اس کے ساتھ بہت ہی مزیدار لگتی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ساگ اس وقت کتنا لذیز لگ رہا ہے ساتھی میں اس کو گارنش کر رہی ہوں مکھن کے ساتھ دیکھیں مکھن بہت ہی زبردست لگتا ہے بہت ہی کامپلیمنٹ کرتا ہے ساگ کے ساتھ تو یہ ٹوٹلی آپشنل اگر آپ کو پسند ہے تو آپ کیجئے ورنہ پھر آپ بغیر مکھن کے بھی یہ بہت ہی مزیدار ہے تو جناب یہ ساگ بلکل ریڈی ہے بہت ہی سمپل اور بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اور بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے امید ہے آپ کو پسند آ رہی ہوگی تو جناب یہ تھی میری چھوٹی سی کاوش اگر آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہیں تو کینڈلی میری چینل کو کیجئے لائک اور سبسکرائب اور میری ویڈیوز کو شیئر کیجئے میری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیجن کے لیے بیل ایکن پریس کر دیں اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ